سیدھے سب سے پہلے میں چلتا ہوں تاریخ فتح صاحب کے بات تاریخ صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کچھ منٹوں اور کچھ گھنٹوں میں ہی بدل گائے شہباز شہریف ایسا کیا ہوا بس سے پرو کر دیا یا بھارت کے خلاف آگ نہیں اگلیں گے تو شاید پاکستان کے اندر سرکار نہیں چلا پائیں گے یہ جو بات آپ نے کہی کہ اگر ہندوستان یا ہندووں کے خلاف بات نہ کی جائے تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر سمجھدار شخص ہے آئی گیو ہم کریڈٹ کا مسکم ایٹیٹیوڈ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے شہباز شریف کو لیکن آپ یہ سمجھئے کہ دو حصے جو پاکستان کے ہیں جو پاکستان کے پنجابی ہیں جو حدو بولتے ہیں یا وہ حدو بولنے والے وہ جو آپ کی یو پی اور بیار سے آکے ہمارے سندھ میں سیٹل ہوئے ہیں یہ دو پاور سینٹرز ہیں جس کے اندر ہندوستان سے نفرت اس لوجیکل حد تک ہے کہ وہ کسی صورت تیار نہیں ہوں گے کہ پاکستان پر کچھ بات آئے یا ہندوستان سے دوستی ہو جو پاکستان کے علاقے سے ہندوستان چلے گئے تھے لوگ وہ آج بھی آسو بہاتے ہیں لیکن جو ہندوستان سے پاکستان آکے بیٹھے وہ آج بھی پارٹیشن کو اپنی فتح سمجھتے ہیں اور وہ بنگڑا ڈالتے ہیں ایک ٹانک کے کمر توڑ دی ہندوستان کی کیونکہ یہ دو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سوچ ہیں اور انڈینز کو بڑا مشکل لگتا ہے یہ سمجھنا کہ یہ کیسے ایک ہی لوگ کیوں اتنی ڈیفرنٹ طریقے سے اگر آپ کو حکومت کرنی ہے پاکستان میں نارمل بالکل آپ کو ہندوستان اور ہندووں کو اور گالی دینا اور کشمیر کو کے بارے میں اپنی جو ریٹڈک ہے وہ دورانہ ہوگا یہ کوئی پاکستان میں کسی قسم کا پولیٹیشن یہ بات نہیں کرتا کہ کشمیر چوز ٹو بی پارٹ آف انڈین ڈومینین آف انڈیا اور پاکستان انویڈ کشمیر ان نائنٹین فورٹی سیبن فورٹی ایٹ یہ آپ کے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پاکستانی جنرلیسٹ ان سے بھی پوچھتی دے گا کہ جو روڑس تھے پرنسلی سٹیٹس کے ان کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کس سٹیٹ کو جوائن کریں جیسے جونہگر کے نواب نے تو خیر وہ خود آگیا پاکستان چھوڑ دی تو یہ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ آپ اس پرابلم کو سالب نہیں کر سکتے کیونکہ جتنا بھی نیک آدمی ہو اس سے برا کام کروایا جائے گا فورٹ سے اور یہ جو شوینیسٹک انٹی ہی سیدھے ارشاد صاحب کے پاس چلتے ہیں سیدھے ارشاد صاحب کے پاس چلتے ہیں ارشاد صاحب آپ کے پاس کھانے کے لیے لوگوں کو دینے کے لیے آٹا نہیں ہے ابھی بھی آپ کشمیر کشمیر چلا رہے ہیں مجھے کشمیر پہ بات کریں گے تو بات کریں گے مجھے تو لگا کہ شہباز شریف کو شاید ریالیٹی کا احساس ہو گیا ہے لیکن آپ تو وہی ڈھاک کے دن پاتھ بہت شکریہ دیپک آپ کو پہلے تو شکریہ کہ بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو میں ایک بات کروں گا کہ میرے پردھان منطری میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہم جب سے پارٹیشنری ہی ہم یہی چاہتے ہیں کہ چھتے میں امن رہے آپ بات کر رہے ہیں غربت کی آپ بات کر رہے ہیں بے رزگاری کی آپ بات کر رہے ہیں بھک مری کی یقینا میرے وزیراعظم نے جو کہا وہ ٹھیک کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان ہم ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ امن رہے لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کشمیر بھی آزاد رہے جیسے آزاد کشمیر ہے ویسے مقبوضہ کشمیر آزاد رہے کراچی لاہور میں آٹا تو بہنچوا دیجئے اس کے بعد کشمیر کے بارے میں بولئے گا آٹا تو دلوا دیجئے سر آٹا دلوا دیجئے کشمیر میں کشمیر کی بات چھوڑیے کراچی میں آٹا دلوا دیجئے لاہور میں آٹا دلوا دیجئے اسلام آباد میں دلوا دیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سنیے میری آج تبیت تھوڑی سی مجھے ہارٹ ایٹیک ہو گیا تھا تھوڑا میں آج پہلا پروگرام آپ کے ساتھ کر رہا ہوں جب مجھے معلوم ہوا کہ دیپک ہے میں نے کہا چھوڑو دو سال بعد ملاقات بھی ہو جائے گی آپ سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے آزاد کریجئے کشمیریوں کو ان کا ملک ان کو دیجئے ہمیں مت دیجئے ہم کبھی بھی آپ سے کشمیر نہیں مانگتے ہیں ہم مقبوضہ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں ان نہتے کشمیریوں کو آزاد چاہتے ہیں ان کی قتل و غارت ختم کرنا چاہتے ہیں یہ پہلا مدہ ہمارا یہی ہے دوسرا مدہ یہ ہے ٹھیک آپ کا پکچر چلا گیا ہے عرشان صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر کشمیر کی بات بعد میں کر لیجئے گا پہلے لاہور کراچی راول پنڈی آٹا تو پہچوا دیجئے آٹا آٹا نہیں ہے پاکستان کہ لوگوں کے پاس میری میری تصویر بھی آپ کو آ رہی ہے اور میں بھی موجود ہوں میں یہ چاہوں گا کہ میرے ملک میں آتا بھی ہے مجھے مجھے پوچھ مجھے بتائیے کہ میں کتنا ہندوستان والوں کو بھیج دوں ہم لوگوں کو لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ باتیں سیاسی باتیں آپ کو سنسے رہتے ہیں دنیا دیکھ رہا ہے سر کیا رہا ہے وہاں پر سیدھے پریم شکلا جی کے پاس چلتا ہو پریم شکلا جی گھر میں نہیں دانے اممہ چلی کشمیر بنانے یہ کیا ہو گیا شہباز شریف کچھ منٹو اور کچھ جھٹو میں ہی پر لٹ گئے دیکھیں شہباز شریف جانتے ہیں کہ دل کی باتوں سے کام چلنا نہیں ہے کل دل کی بات ان کی زباں پہ آ گئی لہے پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ دل کی بات زباں پہ لانے سے زباں کاٹ لی جاتی ہے پاکستان کی سینہ ایک پوری دنیا کی وشو کی ویوستہ میں سارے دیشوں کے پاس سینہ ہے ایک اکیلی پاکستان کی سینہ ہے جس کے پاس دیش ہے اور پاکستان کے بننے کا مقصد ہی ہندوستان کا ویروت کرنا ہے ہندوستان کے ویروت کی بنیاد پر جو دیش کھڑا ہوا ہو اگر وہ ہندوستان سے بھلے وہ پوری دنیا میں بھیک مانگتے مانگتے تک جائے بھیک مانگا جو ہے وہ ٹائپ کرنے پر عمران کھان کا نام کسی جمانے میں آ جاتا تھا اور آج شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں جب کسی دیش مطردیش کے یہاں جاتا ہوں تو مطردیش جانتا ہے کہ مانگ نہیں آیا ہوا ہے وہ بچارہ کہتا نہیں لیکن جان جاتا ہے کہ میں یہاں جو ہے مانگنے آیا ہوں مجھے شرم آتی ہے لیکن اب ان کے پتہ ہے کہ اگر اس شرم کے مارے اگر ہندوستان سے بات کر لیں گے اور ہندوستان ان کا پیٹ تو پال دے گا لیکن اس کے بعد وہاں کی سینہ جس طرح سے عمران کھان کو اس نے بھگا دیا جس طرح سے نواز شریف کو کسی جمانے میں پرویج مشرف نے امریکی مدیستتہ کے کارن ایک کارگل سے سینہیں واپس لینے کے لئے مجبور کیا تھا اور اسی کے بہانے پرویج مشرف نے وہاں بھگاوت کر دی تھی اور تکتہ پلٹ کر کے وہاں ساشن کو نینتریت کر لیا تھا اسی طرح شہباز شریف اس بات کو جانتے ہیں بھلی باتی تو شہباز شریف پاکستانی سینہ کے بھے وش ان کی جباں پر جو دل کی حقیقت آئی تھی اس کو بیان تو کر گئے لیکن تھوک کر چاٹنا ان کی مجبوری ہو گئی اور یہ وہاں پاکستان میں کسی سیاسی وقت کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہاں پاکستان کی سینہ سے ٹکرا بھلی بات جانتے ہیں شہباز شریف کی ستہ میں بنے رہنے کے لیے سچ نہیں بولنا ہوگا جھوٹ کے آورن کو اوڑ کر ہی ستہ سنچالت کرنی ہوگی جھوٹ کا آورن اوڑ کے سیدھے ہینہ کے پاس چلتا ہوں ہینہ چودری جی جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے پاکستان کی پترکار ہینہ جی آپ کے پردھان منتری تو کچھ گھنٹوں میں بدل گئے مطلب آپ بدلے کی باتی ہے جھوٹ نہ کبھی ہمیں بولا ہے لیکنے لیکن آپ کو ابھی بھی انڈیا بیشنگ ہی سوجھ رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ لوگ عادت ہو گئی کیونکہ آپ لوگ جھوٹ کا پلندہ ہیں آپ لوگ کی سائیڈ سے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی ایسی ہی کرتا ہے جو بیان ہم نے دیا تھا کشمیر کی حالے سے ہم آج بس پہ کائم ہوں اور شہباز شریف ہی پہ کائم ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک پہ تلا بائیں گے جب کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی بات ہوگی کیونکہ ہم مائنورٹیز کے حالے سے بات کرتے ہیں ہم ایسا نیشن ہے جو کہ پیس کو اگزسٹنس کی بات کرتے ہیں ہم ایسا نیشن نہیں ہے جس کو امریکن کمیشن پور انٹرناشنل ڈیلیجز فیڈم نے بگیرسٹ وائلیٹر آف مائنورٹیز رائیس قرار دیا جو کہ انڈیا ہے تو ہم وہ نیشن نہیں ہیں ہم ڈیفینیٹلی ہیومینٹی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نہ ہو تو ہم ایک وارڈل ریلیشن انجوائی کر سکتے ہیں یہ اسامہ بن لادین جو آپ کیاں ملا تھا ہینا جیے بتائیے نا یہ اسامہ بن لادین نام کا آتنکوادی جو آپ کیاں ملا تھا وہ وہ امریکہ کا ہی موش وانٹڈ تھا نا تو آج آپ کو بڑا امریکن بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کو آپ کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں امریکنز آپ کو بھی پتا یہ بات آپ کسی کمیونٹی بھولی نہیں ہے آپ کسی کمیونٹی بھولی نہیں ہے دیکھئے میڈم ہمارے گھر کے جو پرابلوں میں ہم سلجا لیں گے آپ اپنے گھر میں لوگوں کو آٹا اور روٹی تو دے دیجئے دیلی is known as rape capital آپ باتے کی بات کرتے ہیں آپ اپنے rape capital کو تو سمبھالیے پراب کے آتو نابالی لڑکیوں کا جو ہے دھرم پریورتن کرا کر دھرم پریورتن کرا کر ان کو غلام بنا دیا جاتا ہے اب آپ یہ بات مت کہیے اب آپ یہ بات مت کہیے ہینا جی مجھے اس بات کا مجھے آپ کی بات مجھے سمجھ آگئے آپ کی کیا مجبوری ہے جو آپ کی مجبوری ہے وہی آپ کے پردھان منتری شہباز شریف کی مجبوری ہے کہ بینہ انڈیا بیشن کے کام چل ہی نہیں سکتا